اسلام علیکم ہم لوگ اس وقت جو ہے ترکی کے شہر استمبول میں ہے اور یہاں پہ ہم ایک نبی ہیں ان کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ نبی کا جو نام ہے حضرت یوشا پہ نون کے نام سے ہیں یہ اور یہ تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح میں یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو نبی کے درجہ دیا گیا تھا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم جا کے اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور دعا خیر کرتے ہیں انشاءاللہ یہ وہ بریج ہے کہ جو آپ کو ایزیا اور یورپ کو ڈسیبیور کرتا ہے اور سلام پیش کرتے ہیں Dr. ڈسیبیور کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں یورپ اسطنبول کے ساتھ مجھے پیش کرتے ہیں کلیں would اسطنبول کے ساتھ مجھے کلیں اسطنبول چار بیٹی ہے جو اس کا یورپ کو ایشا سے ملات ہے اور اسین ہے سین بنی ہوئے ہیں ماتلون میں کوئی بھی ہے جان آباد ہے یہاں پہ ان کا آرام گیا ہے اور انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس ایریے میں یہاں پہ این تہیتے کو آرام فرما رہے ہیں یہ جو ہے ان کی ہزار کے جو ہادمین تھے یہاں پھر یہ پرسط کے جو ہادمین تھے یہ سارے افراد کے قبریں ہیں اور یہ کل جو ہے ستائیس افراد ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں علماء تھے اللہ کے اپنے ایک آدمی تھے ان کے قام بھی ادھر لکھے ہوئے ہیں چار سے جو ہے یہ حضرت یوشہ بن نون کی قبر جو ہے تقریبا نہیں تو کوئی ساٹھ ستر فٹ کی ہوگی یہ ان کی پوری قبر مبارک ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی لمبی ہے کہ مطلب ایک ہزار سال قبل مسیح میں جو انبیاء حضرت علیہ السلام گزرے ہیں ان کی قد جو ہوتے تھے وہ تقریبا ستر فٹ اسی فٹ کے ہوا کرتے تھے اور یہاں سے ہم نے فاتح پڑھ لیا اب انشاءاللہ باہر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں جو قبر کے اطراب بنائی گئی ہے پوری اور اس کو قبر کیا گیا اور یہ مسجد جو بنی ہے یہ سترہ سو پچھپن میں عثمانیہ کی دور میں ایک سلطان احمد ہوتے تھے انہوں نے یہ بنائی تھی اور اس کو انہوں نے پریزرو کیا تھا کہ یہ نبی کے آرامگاہ ہے تو انہوں نے اس کو کور کیا تھا یہاں پہ جو ہے حضرت یوشہ بنوں کے مزار کے پاس انہوں نے ایک بہت زبدس قسم کا ویو پوائنٹ بنایا ہوا ہے جو ہم آپ کو اس کا نظارہ دکھاتے ہیں یہاں دیکھنے کے پہاڑوں پہ جو ہے پھولی آبار دیکھنے بنائی گئی ہے یہاں دیکھنے کے پہاڑوں پہ جو ہے پھولی آبار دیکھنے بنائی گئی ہے شنمنٹ ہے ویٹر ہیں اور یہ وی اف کانست ہے جب پھولی آلائے آلائے پھولی آلائے جامدہ سارے اللہ پھولی آلائے پرانٹن ہیں پراتے ہیں یہاں پر آلو والے پراتے یہ کیا ہے یہ ترکیش روٹی ہے ہاں جن کی چھوٹی یہ سکوٹی وین ہے کہ جس کے اندر ہم آج کے دن ٹراول کریں گے یہ محمد اسمان جو ہیں یہ ہمارے آج کے بہترین ٹور گائیڈ ہیں اور یہ ہمیں یہ گاڑی بھی انہوں نے ارینج کر کے دی ہے تو اگر کوئی ترکی استمبول آنا چاہے تو میں اپنے کامیٹس میں اسمان کا نمبر ڈال دوں گا تو آپ ان سے کانٹیک کر لی جیگا اور بہت اچھے ہیں بہت ہی سویٹ آدمی ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ آج کا پورے دن کا ہمارا جو ٹور ہے اس میں ہی ہمیں کہاں کہاں لے جائیں گے اور کس طریقے سے ہی ہمیں آج استمبول گھومائیں گے جی عثمان بھئی بتائیے کہ کس طرح ہوگا آج کا دن آج کا ہمارا جو ٹور ہے وہ ہے صحابہ اکرام کا آج ہم جو ہے سب سے پہلی حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کے مزار شریف پہ حاضری دیں گے اللہ عزت و جل کے یہ تنبیئیں اس کے بعد جو ہے ہم ترکی کی سب سے بڑی جو ماسک بنای ہوئی ہے ادھر جائیں گے پھر جو ہے حضرت ابو ایوب الانساری جائیں گے پھر حضرت کعب ہے حضرت ابو شعبہھا خدری ہیں پھر حضرت محمد الانساری ہیں پھر حضرت ابو ذرالغفاری ہیں پھر حضرت ابو شعبہھاں پھر حضرت ابو سعید الحدری ہیں پھر حضرت حشام ہیں حضرت حسن حسین صحابی ہیں دو پھر اس کے بعد جو ہیں حضرت صفیان بن عیونہ ہیں پھر اس کے بعد جو ہے حضرت وحب بن عسیر ہیں حضرت عامر بن آس ہیں تو یہ والے سارے صحابہ اکرام پہ جو ہے آج ہماری حاضری ہوگی اور پھر اس حاضری کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ حضرت وجل آپ کو ہوتل میں جو ہے شام کو سات بجے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اگر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم انشاءاللہ ارتگرول قاضی کا جو قبیلہ ہے ادھر بھی آپ کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور اسمان کی ابھی ادھر چھوٹنگ بھی ہو رہی ہے یہ اسمان بھائی جو ہے میرے جتوے بھی ٹرکش کے سبسکرائبر ہیں ان کے لئے ٹرکش میں بتائیں گے کہ آج کا ہمارا کیا پورے دن کا روٹین ہوگا تو جی اسمان بھائیے مرحبا سلام علیکم میں محمد اسمان بگن اسطنبول طور دائیس بگن ایک انجا حضرت جوشاد مواصل سلام علیکم طول ڤرکش وہ اسطنبول 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 اور پا کسر دبیس زیارت اسطنبول یہ ہے یہ ہے ترکی کی سب سے بڑی مزید مجزد جامل جا کے نام سے ہے یہ اور یہ اس کی کسٹرکشن دو ہزار میں شروع ہوئی تھی اور ابھی تک یہاں پہ کافی کام چل رہا ہے کافی حد تک یہ بن چکی ہے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پر اندر سے ہے sہ بڑی مزید موسیقی موسیقی یہ مزید میں جانے کا راستہ ہے موسیقی موسیقی ترکی کے موجودہ وزیراعظم رجب اردوغان نے اس کو تعمیر کیا اور یہ ہاری کے اوپر ہے اور یہ یوڑپا ہے ایسیا ساتھ پہ چ مل جا مانسق پہ ہے ساتھ پہ یورپا ہے اور یہ ساتھ پہ جو آرہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں ترکی کے خوبصورت شہر استمبول میں اور اس وقت ہم موجود ہیں استمبول ایشیا میں اور یہ جو سامنے آپ خوبصورت مسجد جو ہے یہ ترکی کی سب سے پڑی جو ہے یہ آسک ہے اور یہ جو ہے سامنے جو ہے استمبول یورپ ہے اور یہاں پہ ہم ابھی جو کھڑے ہیں یہ ہے استمبول ایشیا سائٹ اور یہاں سے آپ جو ہے آگیا سوفیا کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور خوبصورت جو ہے یہاں پہ ویو ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں جب جو ہے یہ اس کی حتمی جو ہے تمیر ہوئی تو اپوزیشن نے حکومت پہ کیا کہ آپ نے اتنی پڑی جو ہے یہ آسکی کوئی حاجت ہے ہی نہیں تھی بنانے کی تو آپ نے اتنا پیسہ جو ہے اس کے اوپر دھگا کے تو عوام کا پیسہ جو ہے اس کا آپ نے اسراف کیا تو وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے حکومت میں یہاں پہ جو ہوا اس وقت بہت تیز چل رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید میری باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوا کے بھی کافی جھکڑ سنائی دے رہے ہوں گے کیونکہ یہ پہاڑ کی بلکل اوپر چوٹی کے اوپر بنائی گئی ہے اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ یہاں سے آپ کو پورا استمبول نظر آتا ہے یعنی کہ یہ تیب اردگان نے کہا ہے کہ یہ میری مسجد ہے اس کے لیے اس کے اوپر کافی آہ پولٹکلی جو ہے کافی آہ چیزیں بھی لگائی گئیں الزامات بھی لگائے گئے ہیں اس کے اوپر لیکن آہ ماشاءاللہ اچھا بیوٹیفل مسجد اور آہ منشاءاللہ آپ کو تھوڑا اور اس کے ایکسپلور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو یہ مسجد کی سہن کا ایڑیا ہے م сотaser میں نے اس کی پیسمنٹ بھی ایک دنیا ہے اور اس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر بھی ایک میاں بھی شکاہ الدواریس شاہد دنیا ہے کہ آہار سیاں پر simplemente خناندھر ہو شمارت کے بھی جواں ہے اور اس کے اوپر بھی یوم کو چندر بھی سیٹم یوم بیوہ اللہ رہے ہیں یہ آیا ہے국نین LIboat اچھا轉 بہت خوبصورتی سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسجد حرام مدینہ میں اس طریقے کا انہوں نے بنایا ہے پیلرز وہ اسی طرح کے اپنی کام کیا ہوا ہے بہت خوبصورتی سے انہوں نے بنایا ہے یہاں سے اس کی ایک ایٹرنس ہے کہ یہاں پہ یہ کھڑا ہوا ہے جانے کیلئے اندر مجزد آپ دیکھیں کہ اندر سے بہت خوبصورت بنائی ہے یہ ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے یہ بہت ہی زبتہ قسم کا گھرینٹ تیلر ہے اس پر یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا شینڈیور لگا ہے میرے خیال سے یہ شاید لیڈیس کے لیے ہوگا اور یہ جو ہے بہتی ہی ہی چینڈیور ہے کہ جس کو دیکھتے بھی لگتا ہے کہ یہ کیسے بنایا ہوگا انہوں نے لیکن یہ بہتی خوبصورت طریقے سے بنا رہے ہیں ساتھ ہزار افراد جو ہے ادھر انماز جو ہے لگتا ہے اچھا ساتھ ہزار لوگ گیاں پہ ایک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ چکوہ جو ہے 57 اچھا 57,000 اکڑ اچھا 50,000 اکڑ اچھا دکھاتا ہوں کہ انہوں نے شاید لیڈیور پہ جو لگا ہے انگلاس وہ بہت ہی خوبصورت ہے میں دیکھتا ہوں اگر میں اس کو زوم کر سکوں آپ کے لئے اور ان کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ ہر خاصیت میں صحابہ اکرام کے لئے ہیں نمازیں حضرت اسمان ، حضرت علی حضرت حسین حضرت فاطمہ کے لئے ہیں سہرہ حضرت بہت ہے حضرت اسمان حضرت عکال علی خوبصورت سارت خوبصورت جو خوبصورت موسیقی 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 جو آپ کو دور دیکھے ہیں بلو ماسک نظر آی رہا ہے وہ دیکھو دیکھو ادھر سے نہیں ہمم اب سٹار ہوتا ہے ہاں جی ہنو دس دیارہ دوارہ آپ یہاں پہ اگر رہ رہے ہیں تو آپ کی کھڑکی سے دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ یا ایشیا جو ہے وہ ہمارے بیک یار میں ہے کیونکہ یہ بالکلی پانی کے ساتھ ہی اپارٹمنٹس بیلڈنگ بنی رہی ہیں جو یورپ اور ایشیا کو سیپرٹ کرتی ہیں اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں حضرت ابو ایوب انساری جو کہ نیزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے یہاں پہ اور وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں گے اور دکھاتے ہیں آپ کو موسیقا یہ ہے حضرت ابو ایوب انساری کا مزار جو کہ بیزبان رسول اللہ کہا جاتا تھا تو جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشیف لائے تھے تو بہت سے ساوا نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں ٹھہرے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں ٹھہروں گا تو وہ حضرت ابو ایوب انساری کے گھر کے پاس رکی تھی تو یہ ان کا مزار ہے یہاں پہ اپنے نماز پڑھی ہے زہر کی اور اب یہاں پہ جو ہے وہ انٹرنس ہے تو یہاں پہ انٹر ہوں گے اور فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سائٹ سے ہم لکھ لیں گے یہاں پہ جو ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتہ برکات بھی رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دکھے music دکھے ڈ skip ڈ negócio اس نے ایک باروں کات کے لئے اس نے شتاہتا ہوتا ہے شتاہتا ہوتا ہے شتاہتا ہوتا ہے شکریہ 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 حضور نے ہے جو ترخت جو ہے اپنے ہاتھوں سے ترکھایا تھا اس کی فوٹو لینے ٹیٹے اس کا جو ہے وہ پتہ ہے اس میں آکھل اسلاح اسلام کے مماؤں میں پاکئے ہیں اور یہاں پہ جائے ہیں مبارک کے پاؤں مبارک کی شبیح ہے ایک دو تین چار پانچ یہ حضرت اکویو انساری قرآن دارم مبارک رضی اللہ دیز بانی رسول صحابی رسول یہ اسمانیوں کے کوئی بادشاہ تھے ان کی قبر ہے سکسٹین ٹونٹی تھری میں یہ تھے یہاں پہ کسی زمانے میں تو یہ ان کی قبر ہے موسطفی آگا یہ لوگوں کی زیارت کا یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے اور لوگ یہاں پہ بہت زیارت پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اور پلس ہی کہ آج سنڈے کا دن بھی ہے تو بہت لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں یہ ان کا ایک چھوٹا سا بزار ہے بلکل ہی ان کے مزار کے بلکل سامنے ہی تو ہم یہاں پہ تھوڑا دیکھنے آ رہے ہیں سنڈے ڈسنے ہیں شوید